اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم فائف ٹی وی پروگرام زاویہ میں نام فہد ہے ناظرین ایم ایم فائف ٹی وی کی ہمیشہ سے ایک کوشش ہے کہ پاکستان کو درپیش مختلف چیلنجز مختلف جو پرابلمز ہیں ان کو ہم ہائلائٹ کرتے رہے تاکہ کلیکٹیولی بحثیت معاشرہ بحثیت قوم ہم لوگ ان پرابلمز کا مل کر تدارک کریں مل کر ایک کلیکٹیولی جو ہے ان چیلنجز سے ہم جو ہے وہ نبٹ سکیں آج ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سجاد صاحب جو مختلف آرگنیزیشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈرگ ری ہیبلیٹیشن ڈرگ ایبیوز سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہیں ان کو ہیڈ آن ٹیکل کریں اور ناظرین جو ڈرگ ایڈکشن ہے ڈرگ ایبیوز ہے یہ پاکستان میں مختلف چیلنجز سے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت اہم جو ہے ایک چیلنج ہے مختلف سٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً اسی لاکھ کے قریب جو افراد ہیں وہ ڈرگ ایبیوز یا ڈرگ ایڈکشن سے جو ہے وہ متاثر ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف خاندان اسی لاکھ کے قریب خاندان اور جو ان سے جڑا پورا ایکو سسٹم ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں پرائم منسٹر عمران خان یا شہریار افریدی مختلف حکومتی اہود داران نے بھی جو ہے اس الارم بیل کو رنگ کیا ہے کہ یہ جو ڈرگ ایبیوز کا بڑتا ہوا پرابلم ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے بہت شکریہ سجاد صاحب فور جوائننگ ایم ایم فائیو ٹی وی ٹی وی ٹی ایک بہت اہم موضوع ہے آپ کی گراہ قدر خدمات ہیں اس پرٹیکلر ایشیو کی اوپر آپ کام کریں سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بتائی کہ ابھی جو کرنٹ سیچویشن ہے میں نے ذکر کیا اسی لاکھ کا ایک فگر جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ کی معلومات کے مطابق اس وقت جو ہے کتنے افراد جو ہیں یہ ڈرگ ایڈکشن سے جو ہے وہ متاثر ہیں یا اس کا کوئی ایکنومک یا ہیلس سیکٹر کے اوپر جو ایمپیکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا سوچا کیونکہ ہم بہت سارے چیزوں پہ ایڈکشن پہ بہت ساری جگہوں پہ ڈسکشن ہوتی ہیں بہت بچوں کے بیہیوئر پہ ڈسکشن ہوتی ہیں لیکن اس موضوع کو بحث نہیں بنایا جا سکتا جبکہ یہ صرف پاکستان میں نہیں اس وقت ورڈ وائیڈ یہ ایک اتنا بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے جو آپ نے فگر بتائی وہ ہے دو ہزار اٹھارہ کی یو این اوڈی سی کی ہے وہ بیسکلی سیون پوائنٹ سکس ملین ٹوٹل لوگ تھے جو مینٹل ہیلپ کے پروپلنس میں تھے جس میں فور پوائنٹ ٹو ملین جو تھے وہ ڈرگ سے دیتے تھے لیکن یہ ہے ڈیٹا دو ہزار اٹھارہ کا جو ابھی کہیں پہ ڈیٹا ابھی لانچ نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا تھا 26 جون کو ہمارا انٹرنیشنل ڈیو اٹھارہ گیا لیکن انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ ہم لانچ کریں گے انہوں نے لانچ نہیں کیا لیکن موطات اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں نوے سے نوے لاکھ سے ایک کروڑ بندہ جو ہے وہ ڈرگس لے رہے ہیں اور پاکستان میں یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس تیزی سے بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں انشاءاللہ آگے جیسے ہم چلیں گے تو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا کہ وہ کیوں بڑھ رہا ہے اور کیوں اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو رکا جا سکتا ہے گورنمنٹ بے شک اس پر کام کر رہی ہے لیکن جس ٹینڈنسی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس کے ساتھ نہیں ہو اچھا سجاد صاحب آپ نے ظاہرے ذکر کیا اسی نوے لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں ظاہرے اسی نوے لاکھ افراد ہیں تو ساتھ ساتھ اسی نوے لاکھ خاندان بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہے ہیں آپ کا پرسنل ظاہرے ایک پیشن ہے اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے دو آرگنیزیشنز جو ہے وہ آپ رن کریں تو اپنا تھوڑ سا ہمیں بتائیے کہ کب سے آپ جو ہے ڈرگ ہیبلیٹیشن یا ڈرگ ایڈیکشن کے خلاف جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کے کیا کیا مین مین جو ہے وہ اچیومنٹس رہی ہیں کیا مین پروجیکٹس پر آپ نے کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ کیسا ریسپونس آپ دیکھتے ہیں جب آپ خاص طور پر سوسائیٹی کے اندر کام کرتے ہیں لوگوں کی اویرنس موجود ہے اس کے اوپر کہ ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اوپر کر کام کر رہا ہوں فری میڈیکل کیمپس لگانا لوگوں کے لیے میڈیسن کا آرینجمنٹ کرنا پھر کچھ عرصے کے لیے میں پھر دوبائی چلا گیا دوبائی میں تھوڑا تھا تو سوشل ورک لیکن پیٹرن کچھ اور تھا تو اس پر کام کر رہا پھر میں جب پاکستان واپس آیا تو جیسے آپ نے دسکس کیا کہ یہ اسی یا نوے لاکھ لوگ نہیں ہیں یہ اسی سے نوے لاکھ خاندان ہیں جو اس کی وجہ سے ڈسٹرگ ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پرسنلی ایک میرے فیملی ممبر میرے ان لاؤز میں سے وہ ڈرگز میں پڑ گیا پھر ہم نے اس کا ایک ٹریٹمنٹ کرایا پھر وہ کچھ چھ مہینے سال ٹھیک رہا پھر وہ دوبارہ چلا گیا پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرایا لیکن وہ ٹریٹمنٹ اتنا کوسٹلی تھا کہ ان لوگوں کے وہ ہاتھ ٹھڑے کرنے پڑ گئے دوسرے علاج کے بعد کہ اب ہم اس کا علاج نہیں کرائیں پھر میں نے کچھ دوگت ہیں ان سے پریکٹیکلی ڈاکٹرز تھے ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا کچھ پارنسیس تھے ان سے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ یار اگر میں اسے خود کرنا چاہوں میں خود اس دریا یا سمندر کے اندر جانا چاہوں تو کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انہوں نے کہا جی بلکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور الحمدللہ ابھی بھی کھڑے ہیں کچھ دنیا سے بھی لوگ دوست یہاں وہ بھی کھڑے ہیں تو ہم نے اس کی کلکولیشن جب کی تو جو کاسٹ ہم وہاں پے کر رہے تھے اس کے ففٹی پرسنٹ پہ ہم مریض کا ٹریٹمنٹ بڑی آسانی سے کر سکتے تھے منیمل پروفٹ کے ساتھ تو میں نے دو ہزار اٹھارہ میں یہ ٹرنس ریجسٹر کرایا اور پریکٹیکلی اس کام کو شروع کیا اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ میں تو ایک ٹیشنٹ کو رو رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہاں تو گھروں کے گھر برباد ہیں کسی گھر میں دو کر رہے ہیں کسی گھر میں تین لوگ کر رہے ہیں کسی میں گھر کا سربراہ کر رہا ہے کسی میں گھر کا بچہ کر رہا ہے تو اتنا یہ کام چاہیے کہ جتنا ہم سوچ نہیں سکتے ابھی بھی لوگوں میں اویرنیس نہیں ہے اویرنیس کسی نے کریئیٹ ہی نہیں کی ریہیب سینٹرز نے بھی نہیں کی اور بورمیٹ نہیں بھی نہیں کی حالانکہ ہمارے پاس دو لوگ ہیں ایک اے این اے اینٹی نارکوٹک سپورٹس وہ بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک ہے منسٹری منسٹری آف اینٹی نارکوٹکس ٹھیک ہے جی جس کو کسی عرصے میں شریعہ صاحب ہیٹ کرتے تھے اویرنیس کا کام زیرو ہے انپورچنیٹلی کسی کو بھی بھرا لگے یا اچھا لگے یا کل گوھر میرے پیچھے کچھ بھی آ جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ڈر نہیں ہے کیونکہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا ہوں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو کس ابھی بھی یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ڈیزیز ہے بیماری ہے یا عادت ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رشتدار تھا ہماری اس سے لڑائی جگڑا تھا اس نے ہمارے بچے کو اس پہ لگا دیا میں آج آپ کے پروگرام سے اور بہت سارے پروگرام میں میں نے یہ کہا ہے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ اسی طرح میرے بہنوں بھائیوں بیماری ہے جیسے السر کسی کو ہو جاتا ہے جیسے کینسر کسی کو ہو جاتا ہے شوق سے عادت سے کوئی کسی کو نشہ پہ نہیں لگا بالکل اور سجاد صاحب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں اس میں کافی زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی یونیورسٹیز اور سکولز کے اندر اس کا جو رجان ہے وہ alarming حد تک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور دیکھتے ہیں اگر ہم یونیورسٹیز اور سکولز میں زیادہ تر اگر اسلامباد کا کافی اس میں ذکر آیا ہے کہ اسلامباد کی بھی جو یونیورسٹیز اور سکولز ہیں اس کے در ایک بہت بڑی پرپورشن جو ہے وہ ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ایک کلاس ڈیوائیڈ تو بہت واضح ہے کہ جو ایک ایلیٹ طبقہ ہے یا جو ایک ویل آف لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے ڈرگ ایڈکشن ڈرگ ابیوز ان کا جو ایک سوسائٹی کے سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں اس میں وائیڈلی استعمال کیا جاتا ہے لیکن پھر دوسری طرف ایک وہ طبقہ بھی ہے جو بلکل پیسہ ہوا ہے جہاں پر بلکل وسائل کی کمی ہے اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مشکلات سے اپنے پرابلم سے چھپنے کے لیے وہ ڈرگز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو کیسے ایک ملٹی پرانگٹ ایک سٹرائٹیجی جو ہے وہ create کی جا سکتی ہے بحثیت سوسائٹی اس میں ہمارے والدین کا ہمارے معاشرے کا ہمارے ریلیٹیوز کا ان سب کا ایک کردار ہوتا ہے تو کیسے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے سر اس میں سب سے بڑا جو آپ نے بات کی نا سوسائٹی ڈیویزن کی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ڈرگ اڈیکشن میں سوسائٹی ڈیویزن نہیں ہے ڈرگ اڈیکشن میں ہم متحد ہیں غریب کا بچہ بھی کر رہا ہے امیر کا بچہ بھی کر رہا ہے غریب کا پڑا بھی کر رہا ہے آج کل ایک ڈرگ چل رہی ہے آئیس کے نام سے آئیس کرسٹل وہ ہمارے پاس غریب کا بچہ بھی آتا ہے تو لے رہا ہے امیر کا بچہ بھی آتا ہے تو لے رہا ہے امیر بڑا بھی آتا ہے وہ بھی لے رہا ہے غریب بھی لے رہا ہے اس میں ہم الحمدللہ اللہ معاف کرے توبہ میری توبہ کہ اس میں ہم متحد ہو چکے ہیں کہ ڈرگ ہر بندہ لے رہا ہے اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو یہ بڑھ رہی ہے وہ دین سے دوری ہے کیوں بڑے جیسے سکول کالیجز ہیں ان میں یہی پرابلم آ رہا ہے کہ ہم رہتے تو پاکستان میں ہیں رہتے مسلمان ہیں لیکن ہم فالو امریکنز کو کرتے ہیں یورپینز کو کرتے ہیں ماں باپ ہی خاص کر جو بڑے طبقے ہیں تو ان کا بچوں سے انٹریکشن ہی نہیں ہے بچوں کو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں اور سب سے بڑا جو پرابلم میں نے آپ کو بتایا اگر ہم اسلام کی طرف واپس آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے قریب اسلام کی طرف واپس آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچے کو یہ کہیں کہ تم نے پانچ پڑ نماز کرنا شروع کر دینی ہے یا خود جو ہے وہ بڑی داڑی رکھیں گے تب ہی ہم مولوکی کہلائیں گے یا تب ہی ہم مسلمان کہلائیں گے یا تب ہی ہمیں لوگ مانیں گے میں پیسکس ایٹھکس کی بات کر رہا ہوں جو اب یورپین اور امریکنس اپنا رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ اپنا رہے ہیں اگر ہم ایٹھیکلی ان چیزوں کی طرف واپس آ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت ساری چیزوں کی کمی ہیں ہمارے آپ جیسے بچے ہیں دیکھتے ہیں یا امیر کا بچہ پی رہا ہے ہمارا دوست ہے وہ اس کے ساتھ شوق میں شروع کر دیتا ہے اور شروع جب کر دیتے ہیں اس کے پاس تو آفورڈیبیلٹی ہے غریب کے بچے کے پاس آفورڈیبیلٹی نہیں ہے پھر یہ اتنی ایزیلی ملتی ہے فاہد پاکستان کے اندر کہ آپ کو روٹی نہیں ملتی ہے ساندھی کو اگر آپ کسی اوٹر پہ بیٹھیں تو روٹی نہیں کھا سکتے آپ اتنے پیسوں میں جتنوں میں آپ کو ڈرکس مل جاتے ہیں اتنی چیپ ریڈ کی ڈرکس ہمارے ہاں مل رہی ہیں وہ مکسنگ ہے لیکن آپ جس میں پینا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ مکسنگ ہے یعنی اس کو تو صرف آورڈر وائٹ چاہیے اگر وہ ہیروائن پیتا ہے اس کو آئیس کرسٹل چاہیے اس کو کیا پتا کہ یہ اوریجنل ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ریسرچ پیس پہ کی ہوگی میں نے بھی کی ہے کہ جب آپ کو اوریجنل چیز ملتی ہے تو وہ آپ کی باڈی پہ کیا ایسا ڈرکس اور اگر آپ کو مکسنگ میں ملتی ہے تو وہ آپ کی باڈی پارٹس کو بھی ایفیکٹ کریں یہ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے بہت بڑا سٹیپ لینا پڑا ہے جیسے خان صاحب نے شوقت خانم بنایا ہے اسی طرح ان کو ڈرک کے لوگوں کے لیے اس طرح اگر کام کریں گے تب ہم بچ سکیں گے نہیں تو جو لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے دس سال بعد ایفری ٹین پاکستانی بل بی ڈرک ایڈکٹ بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ملک سجاد صاحب جو ڈرک ایڈکشن ڈرک ہیبلیٹیشن کے اوپر گراں قدر جو ہے وہ خدمات سر انجان دے رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے لیے اور ان جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہاد کے طور پر اس مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ظاہر ہے جہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پرائیورٹی بیسس کے اوپر ٹیک اپ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ مختلف ادارے منسٹریز موجود ہیں انٹی نارکوٹیکس اور ڈرگز کی جو یہ ناسور ہے اس سے نبڑنے کے لیے لیکن اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اہم پوائنٹ جو سجاد صاحب نے ریز کیا وہ تھا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری اقدار ہیں اور جو ہمارا اسلامی تعلیمات ہیں ہمارا جو فیملی جو نیوکلیس ہے جو سیٹ اپ ہے جس کے اندر اس بیماری کو اس چیلنج کو بڑھنے سے پہلی اگر روک لیا جائے بچوں کو تعلیم دی جائے سہی طرح اویرنس دی جائے ان کے جو نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں اور ان کی جو چیلنجز اور جو بعد میں ڈراؤ بیک سامنے آتے ہیں ان سے ہم مل کر جو ہے نمٹ سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے اس ایمپورٹنٹ ایشو کو ہائلائٹ نہ کیا اس کو ٹیک اپ نہ کیا تو آنے والے دس سال میں جس طرح سجاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر دس میں سے ایک پاکستانی جو ہے وہ شاید ڈرگ ایڈکشن کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے ایم ایم فائف ٹی وی پر یہاں پر ہماری ہمیشہ سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے محسنف چیلنجز اس کو ہائلائٹ کیا جائے تاکہ ہم ایک مصبت انداز میں بحثیت معاشرہ بحثیت قوم ان پرابلمز کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں مزید تفصیلات کے لیے مزید پروگرامز کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایم ایم فائف ٹی وی بہت شکریہ